اچھا جنب اب ہم چوتھے پرنسپل پر آگئے ہیں بڑا دلچسپ پرنسپل ہے جس کو لیمنیٹ پرنسپل کہتے ہیں اب یہ لیمنیٹ پرنسپل ہے کیا یعنی ایک امریکی کہاوت ہے کہ اگر زندگی یا لوگ آپ کو لیمو ماریں یا آپ کی طرف لیمو پھینکیں تو آپ پریشان نہ ہوں ان کو کاٹیں ان کا لیمو پانی بنائیں پییں اور انجوائے کریں یہ بڑی دلچسپ بات ہے اس کا مقصد یا مطلب اصل میں یہ ہے کہ زندگی ہر شخص کو بہت سارے سرپرائزز دیتی ہے زندگی کا جو پاتھ ہے وہ سموت نہیں ہوتا اس پہ جب آپ چلنا شروع کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے مقامات آتے ہیں کہ جہاں پر چیزیں بالکل ویسے ہوتی ہیں جیسے آپ نے چاہی نہیں ہوتی یا چیزیں ایسے آپ کے سامنے اپیر ہوتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا یہ میرے ساتھ کیا بن گیا ہے میں نے ایسا تو نہیں چاہا تھا میں نے ایسا تو نہیں سوچا تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو انٹرپینئورز ہوتے ہیں جب زندگی میں ان کے سامنے سرپرائزز آتے ہیں ایسی سیچویشنز ایسی کنٹنجنسیز آتی ہیں جو انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کی ہوتی تو وہ اس پہ پریشان نہیں ہوتے بلکہ وہ ان کنٹنجنسیز کو لیوریج کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیوریج کرنے کا مطلب یہ ہے مین وہ ان کنٹنجنسیز سے اپرچونٹیز ڈھونڈتے ہیں اور ان کو استعمال کر کے اپنے کاروبار کو آگے لے جاتے ہیں جب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کو جب سے وہ اس دنیا میں روئے زمین پر ہے اس کو بہت ساری نیشنل کلیمیٹیز کا سامنہ کرنا پڑتا ہے ہم سلاب کا سامنہ کرتے ہیں زلزلوں کا سامنہ کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے معاملات کا سامنہ کرتے ہیں اب ان ساری چیزوں کے اندر تباہی ہے جب چیزیں تباہ ہوتی ہیں تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ تباہ ہونے والی چیزوں کے اندر دوبارہ بنانے کی اپرچنیٹی پیدا ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے نا جناب یہی لیمنیٹ پرنسپل ہے تو بزنسز کے اندر جب اپس ان ڈاؤنز آتے ہیں نا تو جو اصل انٹرپینئورز ہوتے ہیں وہ ان کے ذریعے سے نئی اپرچنیٹی سلام پاتے ہیں تو وہ وہاں سے نئی ڈائمنشنز ڈھونڈ لیتے ہیں نئی ڈائریکشنز ڈھونڈ لیتے ہیں اور اپنے بزنس کو آگے لے جاتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ if life deals you lemons make lemonade and enjoy this is lemonade principle امید ہے کہ آپ کو یہ بات کلیر ہوئی ہوگی thank you very much